دو بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں پہلی خبر امریکہ کے پورو راستپتی براک اوباما سے جھوڑی ہوئی ہے ان سے تعلق رکھتی ہے ان کے گھر کے آس پاس گھوم رہے ایک سندگ سکت کو پکڑا گیا ہے اس کے پاس سے بھاری ماترہ میں بھی سپورٹ اور ہتیار برامد ہوئے ہیں تو دوسری خبر آ رہی ہے روس سے یعنی کے رسیہ سے یہاں راستپتی بلادی مرپتین کو بھر سپورٹ سے یعنی کے بم سے اڑا دینے کی ساجیش رچی گئی تھی جس کو سیکیورٹی فورسز نے سمیں رہتے ناکام کر ڈالا ہے لیکن یہاں پر ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں کی گئی ہے یعنی پتہ نہیں چل پایا ہے کہ کس نے اس بھارداد کو انجام دینے کی کوشش کی تھی ساجیش رچی تھی کیسے دونوں گھٹنا کرموں کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اور کیا اس کے کوئی راجنطک معنی بھی نکلتے ہیں جی ہاں کیا اس کے کوئی راجنطک معنی بھی نکلتے ہیں ان تمام سوالوں پر باریکی سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں امریکہ سے آ رہی بڑی خبر کی طرف امریکہ سے آ رہی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے ورطمان حالات پر ایک نظر ڈال لینا مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں براک اوباما امریکہ کے پور راست پتی ہیں حال فلال میں پردان منطری نریندر مودی کا لمبا چھوڑا دوڑا ہوا راج کی دورہ اس کو بتایا گیا جو بائیڈن نے جو ہے وائٹ آس میں ان کو دینر دیا لنچ دیا نا جانے کیا کیا پردان منطری نریندر مودی نے بھی وہاں پہ بہت ساری باتیں کی حالکہ ان کی انگلیش کو لے کر ان کے بولنے کو لے کر ان کے انداز کو لے کر بہت سارے سوال بھی اٹھتے رہے اسی دوران ایک انٹرویو دے دیا براک اوباما نے اور کہہ دیا کہ وہ اگر نریندر مودی سے بات کرتے ہیں ان کے جو بائیڈن کی جگہ اگر وہ ہوتے تو وہ نریندر مودی سے سیدھے پوچھتے کہ بھارتی مسلمانوں پر اتیچار کیوں کیا جا رہا ہے بسیزی کے بعد بھارت میں اور بھارت سے جڑے ہوئے بھگوہ گھنگ یعنی کہ رسس اور تمام سنگلدر جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ براک اوباما کو ٹارگیٹ کرنے لگے بلکہ رسس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکہ میں رائٹ ونگ کے لوگ ہیں جو دکشن پندی ویچار دارہ کے لوگ ہیں جو کٹر پندی ویچار دارہ کے لوگ ہیں وہ بھی براک اوباما کو ٹارگیٹ کرنے لگے تو اسی کی وجہ سے ان کے اوپر حملے کے تتھا کتیت پریاس میں پکڑے گئے ایک سندگ کے سامنے آنے کے بعد سے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اس کے راجتنگ معینے بھی نکال لے جا سکتے ہیں اور کیا اسی وجہ سے براک اوباما کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو یہاں چپی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں جو گھر ہے براک اوباما کا اس کے آس پاس سیکیورٹی فورسز لگی ہوئی تھی تب ہی انہوں نے دیکھا کہ 35-40 سال کا ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے اس کو سیکیورٹی فورسز نے روکنے کا اشارہ کیا یعنی اس کو روکنے کے لیے بولا لیکن وہ نہیں روکا اور وہ براک اوباما کے گھر کی طرف دوڑ میں لگا پھر اس کو پکڑ لیا گیا کسی طریقے سے اس کو کابو کرنے کے بعد اس کی گاڑے کی تلاشی لی گئی تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے بھاری ماترہ میں بھی سپورٹ برامت ہوا پکڑا گیا شخص جو ہے 37 سال کا ہے اور اس کا نام تیلر تیرے ٹو بتایا جا رہا ہے سی ایٹل ایک جگہ پڑتی ہیں وہاں کا یہ رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور دو ہزار اکیس میں کیٹ پیٹل پر جو حملہ ہوا تھا جو بوال ہوا تھا اس میں بھی وانچیت ہے اس میں بھی وانٹڈ ہے یعنی یہ پہلے سے ایک پیشہ براپ را دیئے ہیں ایسی واردہ تک انجام دینے کا اس کو انبھاؤ ہے اور پھر سے ایک بار لگتا ہے یہ براک اوباما کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہوا تھا حالانکہ سیکیورٹی فورسز ابھی سیدھے طور پر کچھ بتا نہیں رہی ہیں لیکن جس طریقے سے اس کے پاس سے بھی سپورٹک برامد ہوئے ہیں ہتھیار برامد ہوئے ہیں اس سے معاملہ کافی سنگین لگتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے لوگ ہیں اللہ تو مچاتے نہیں ہے ایسے پوری جانچ پرتال کے بعد ہی کچھ بات کہتے ہیں اور بھی کئی جگہ پر بازار میں مارکٹ میں گولیاں چلا دیتے ہیں یہاں پہ یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جس طریقے سے اس کے پاس سے ہتھیار ہی نہیں بھی سپورٹک بھی برامد ہوئے ہیں اس سے صاف لگتا ہے کہ براک اوباما نشانے پر لیے جا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں بھلے ہی براک اوباما کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا لیکن جو بائیڈن نے براک اوباما کو دینر پر بلایا ہے لنچ پر بلایا ہے اپنے ساتھ اور اس کے بعد براک اوباما نے ویڈیو جاری کر کے جو بائیڈن کے آنے والے چناو کے لیے ڈونیشن ہی کٹھا کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے یعنی کہ دونوں نے دکھایا کہ ان دونوں کے بیچ کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں کے لوگ کچھ بھی بول لیں اور کچھ بھی کر لیں جو بائیڈن براک اوباما ہے اور براک اوباما ہی جو بائیڈن ہے دونوں نے ویچار دھرک کے آدھار پر یہ دکھانے کی کوشش کی ہے تو یہ آج کل نیسانے پر تھے ٹارگیٹ پر تھے تو کیا اسی کے چلتے ان کے گھر کے آس پاس گھوم رہا تھا یہ ٹیلر ٹیرے ٹو یا یہ سنیوگ ہے آنے والا وقت بتائے گا بات کر لیتے ہیں روس کی جی ہاں روس کی بات کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے روس کی بات کریں اسے پہلے روس کی پرستبومی پر بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں روس ایک ڈیٹھ سال سے یوکرین سے لڑ رہا ہے ذرا سا ایک دیش ہے اس پر ابھی تک فتح نہیں کر پایا ہے روس اپنے آپ کو جو دنیا کا سپر پاور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ امریکہ کو چھوڑ کے ایک دن اس کی دادا گری یعنی کی اس کی دروگہ گری پوری دنیا کے اندر چلے گی حالانکہ اس کی دروگہ گری چل نہیں پا رہی ہے اس سے زیادہ دروگہ گری چلا رہا ہے چائنہ لیکن چائنہ دبے پاؤں چلا رہا ہے اور کاروبار کے آدھار پر چلا رہا ہے تو ایک تو یوکرین سے لڑ رہا ہے روس اور دوسرے حال فلال میں اپنے خبر سنی ہوگی کہ جو یہاں کا ویگنر گروپ ہے جو یہاں کی پرائیویٹ آرمی ہے جو بھاڑے کے ٹٹوئی کٹھے کر رکھے تھے روس کے راستپتی بلادی میر پتین نے انہوں نے بلادی میر پتین کے خلافی بغاوت کر دی اور وہ لوگ ماسکو کی طرف کچھ کرنے لگے انہوں نے سینہ کے ہرڈکوارٹر پر بھی قبضہ کر لیا حالانکہ بعد میں بتایا گیا کہ بیلا روس کا راستپتی ایکٹیو ہو گیا ہے اور اس نے پورے معاملے کو شانت کرا دیا ہے لیکن اس کے چوبیس گھنٹے بعد تک نظر نہیں آئے تھے کیمرے کے سامنے نہیں دکھائی دیئے تھے بلادی میر پتین جس سے لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ کہاں ہے بلادی میر پتین آخر وہ کیوں ہوگا ہے بھین بعد میں بتایا گیا کہ پورے معاملے کو ماف کر دیا گیا ہے جو افائی اردرج کی گئی تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ خبریں چلا رہے تھے کہ بلادی میر پتین کا مجازی ہے کہ وہ بکشتے نہیں ہیں اور اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبا دیتے ہیں یا ان کے خلاف جب بھی کوئی ودرو ہوتا ہے اس کو بھی کچھلنے میں ماہر ہے تو ان تمام چیزوں کو دھیان دکھئے گا اب اس خبر کو دیکھنا شروع کر دیجئے خبر میں بتایا گیا ہے کہ جہاں پر یہ بلادی میر پتین کا گھر ہے جب وہ سے نکلتے ہیں ان کے گھر کے پاس ایک ندی ہے ندی پر پل بنا ہوا ہے تو جہاں چیز ایجنسیوں کو لگا سیکیورٹی فورسز کو لگا کہ بھئی یا کوئی ایسا نہ کر دے کہ پل کو بم سے اڑا دے اور بلادی میر پتین کی احتیاء کر دے تو انہوں نے ندی کے اندر جا کر کھنگالا شروع کیا تو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک بوٹ کھڑی ہوئی ملی جب بوٹ کو وہاں سے ہڑایا گیا تو بوٹ کے نیچے جا کے دیکھا گیا تو وہاں پہ بسپورٹ لگا ہوا تھا اس بسپورٹ کو انہوں نے نشکرے کر دیا ہے حالانکہ ابھی تک یہ نہیں پتا چل پایا کہ بسپورٹ کس نے لگایا ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرح بغاوات ہے ایک طرح بسپورٹ لگایا جا رہا ہے حالانکہ کچھ لوگ اس کی راجیتک معینے نکال رہے ہیں بغاوات کو کچلنے کا دم رکھتا ہوں اب پھر سے ایک بار انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے ذریعے کچھ جو ہے برامت کرا دی ہیں ندی کی نیچے سے یعنی وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو مارنے کا پریاز کر رہے ہیں اور ان کو جو مارنے کا پریاز کیا جا رہا ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ان کے جس سیکیورٹی فورسز ہیں وہ سمجھ رہتے ایکٹیو رہتے ہیں اور ایسی ساجیشوں کو بے نکاب کرنے کا دم رکھتے ہیں یعنی کل ملا کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلادی میر پوتین سب کچھ خودی کر رہے ہیں جو ادھر گھٹ رہا ہے وہ بھی جو میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہا ہے وہ بھی ہم نے بھی اخباروں میں چھپی خبروں کے آدھار پر یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں بنے رہیے گا دھکڑ خبر کے ساتھ جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گے ویسے ویسے آپ کا عبت کرانے کا پریاس کرتے رہیں گے فیلال کمنٹس کرو میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاقہ سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا خاضر فیلال بھی مجھے دیں جاز